میں گدارش کرتا ہوں جناب ساحل حسن صاحب بنارس کہ وہ آئیں اور پیش خانی کے فرائض کو انجام دیں آپ سب ان کا استقبال باواز بلند نارسلوات سے اللہ کہ حیدر کے بینہ کوئی عبادت نہیں اچھی حیدر کے بینہ کوئی عبادت نہیں اچھی تو لاکھ پڑھے قرآن تلاوت نہیں اچھی کہ حیدر کے بینہ کوئی عبادت نہیں اچھی تو لاکھ پڑھے قرآن تلاوت نہیں اچھی تو آؤ ابھی بھی آؤ ابھی بھی وقت ہے شبیر کے در پر آؤ ابھی بھی وقت ہے شبیر کے در پر اس در کے علاوہ کوئی جنت نہیں اچھی اس در کے علاوہ کوئی جنت نہیں اچھی سلوات پڑھے ملجز کر باواز بلند کہ میدان بندگی کا مجاہد بنا دیا میدان بندگی کا مجاہد بنا دیا دیوار اور در کو بھی ساجد بنا دیا میدان بندگی کا مجاہد بنا دیا دیوار اور در کو بھی ساجد بنا دیا آتی ہے ذرہ ذرہ سے الحمد کی صدا عابد نے قید خانے کو مسجد بنا دیا عابد نے قید خانے کو مسجد بنا دیا سلوات پڑھے محمد وعد محمد کہ جناب مختار ابن زیاد کے دربار میں ہے اور بے ساختہ کلام کر رہے ہیں ایک مرتبہ کسی نے سوال کر دیا کہ مولا آپ کو ڈر نہیں لگتا دربار ابن زیاد کا ہے تلوار ابن زیاد کی ہے ماذا اللہ بھی یہ حکم کرے گا اور تلوار چلے گی آپ کا گردن قتل ہو خم ہو جائے گا تو مختار کیا فرماتے ہیں توجہ کہ علی کا چاہنے والا ہو نام ہے مختار علی کا چاہنے والا ہو نام ہے مختار منافقین کی ہر بات خوب جانتا ہو علی کا چاہنے والا ہو نام ہے مختار منافقین کی ہر بات خوب جانتا ہو تو بینے زیاد مجھے ختل کر نہیں سکتا میں اس کے خون کی اوقات خوب جانتا ہوں سلوات پڑے پر محمد و آل محمد کہ زمین ہار گئی آسمان ہار گیا زمین ہار گئی آسمان ہار گیا ستم کی بزم کا ہر ایک بیان ہار گیا زمین ہار گئی آسمان ہار گیا ستم کی بزم کا ہر ایک بیان ہار گیا تو زبان کاٹ لی جائے گی تیغ لانت سے کوئی کہے تو ذرا بے زبان ہار گیا تو بلا کی دشت میں ایک شیر غار بچے سے یزید دیکھ تیرا نوجوان ہار گیا یزید دیکھ تیرا نوجوان ہار گیا